ہیلو گائیز ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے میرے نئی و لوگ میں دوستو آج میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کو اپنی گھر کا ٹوڑ کرو ہوں ابھی میں باہر کھڑا ہوں گھر کے پیڑ کی چھاو میں دوستو آج سے لگ بگ پانچ ساتھ سال پہلے یہاں پر کوئی بھی پیڑ نہیں تھے یہ دیکھئے ابھی آپ کو چاروں اور ہریالی ہریالی نظر آئے گی کیونکہ بارس کے سیجن میں ہم لگ بگ ہر سال ایک یا دو پیڑ لگا دیتے ہیں تو ابھی آپ کو میں اندر لے کے چلتا ہوں اور ٹور کرواتا ہوں اپنے گھر کا سامنے سے کچھ ایسا نظر آتا ہے ہمارا گھر اور گھر کے پاس سے بلکل سڑک ہو کے جاتی ہے اور اس سائیڈ میں آپ کو دکھا دوں یہاں پر ہم نے بہت سارے پھل دار پودے لگا رکھے جیسے ہم رود کینون نیمبو بیل پتر اس کا کیا فائدہ دوستو یہ ایک تو یہ پھل دیتے ہیں اور گرمیوں میں ہم دیکھو ایسے ان کے نیچے بینس بھی بان دیتے ہیں تو ابھی یہ چیز آپ نے دیکھ لی ہوگی اب چلتے ہیں گھر کے اندر گھر میں گستے ہی یہ پورا ایریا ہے اس کو گاؤں کی باسا ہمیں باکھڑ بولتے ہیں جو کچھا ایریا ہے اس سیڈ ہمارا ہینڈ پمپ ہے اور اس سیڈ جو ہرہ چارہ کاٹنے کے لیے پسوگلی وہ ہے اور یہاں پر باتھروم وغیرہ ہے یہاں پر ہم اپنی بینسو کو باندھتے ہیں دوستو ہمارا رہنے کا گھر یہ ہے جہاں پر ہم رہتے ہیں فرنٹ سے کچھ ایسا نظر آتا ہے اس سے پہلے میں آپ کو جو بینسو کا کمرہ ہے وہ دکھا دیتا ہوں دیکھیں اب یہاں ہم نے بینسو کو باہر باندھ رکھا ہے اور گاڑی کو اندر کھڑا کر کے رکھا ہے کیونکہ ابھی زیادہ گرمی نہیں ہے جب گرم ہوایی چلنے لگے گی تب ہم بینسو کو اس کمرے میں باندھے گی جسے سردیوں میں رات میں ہم اندر باندھتے ہیں کیونکہ سردی بہت پڑتی ہے یہاں پر اور گرمی بھی بہت پڑتی ہے یہ تو آپ کو بھی بتایا یہ تو ہو گیا دوستو بینسو کا ابھی میں آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں جہاں پر ہم رہتے ہیں پہلے یہاں پر دیکھیں آپ یہ مٹی کا بنوات چولا ہے ایو بار اس کی وجہ سے اس کو ڈک رکھا ہے تاکہ یہ بھیگے نا اور یہاں پر آنگن ہمارا اور اس سائٹ جو بیٹھے گاہوں کی باسا میں یا گیسٹ روم بولتے ہیں جو بھی کوئی گیسٹ آتا ہے وہ یہاں پر بیٹھتا ہے یہ آنگن ہے اس سیڈ سیڑھیا ہے سامنے ایک روم ہے اس کے پاس میں ایک اور روم ہے اور یہ پورا آگے کا براؤنڈا ہے جس کے اندر ہم نے گیہوں ڈال رکھی ہے اور یہ ایک اور روم ہے جہاں پر میں رہتا ہوں اور سامنے بالکل یہ کچن ہے یہاں سے کچھ ایسا دکھتا ہے ہمارا اگر یہ آنگن وغیرہ پورا نظر آ جاتا ہے یہاں پر ایک باتروم اور ہے یہاں پر یہ سٹوریج ہے تو چلو ابھی میں آپ کو اوپر لے کے چلتا ہوں اوپر سے دکھاتا ہوں کیسا نظر آتا ہے ہمارا گھر اور ہمارا کھیت گھر کے بالکل پاس میں یہ سڑک زیادہ دوری پر نہیں ہے اور اوپر سے آپ گھر کا نظرہ دیکھ سکتے ہو یہ پوری باؤنڈری نظر آ رہی ہے ابھی میں آپ کو کھیت کا نظرہ اور دکھا دیتا ہوں یہاں سے کیسا ہے ہمارا کھیت چھت پر سے دوستو کچھ ایسا نظر رہا تھا ہمارا کھیت اور جو یہ آپ چار دیواری دیکھ پا رہے ہو یہ گاؤں کا وارٹر ورکس ہے جس کی چار دیواری ہے اور ابھی کنسٹرکشن بھی چل رہا ہے یہ نیا ٹینک بن رہا ہے گاؤں کے وارٹر ورکس کا تو کبھی موقع ملے گا تو میں آپ کو اپنے گاؤں کا بھی ٹور کرواؤں گا تو یہ ہے ہمارا کھیت اس سائٹ جو ہم نے پودے لگا رکھیں پھلدار پودے ابھی یہ دیکھو یہ بیل پتر کا پودا ہے اس کے اوپر بیل پھل بھی لگے ہوئے ہیں یہ پودا میرے کو لگتا ہے ساید اب بچنے والا نہیں ہے پتہ نہیں اس کے جڑ میں کچھ کیڑا وغیرہ لگ گیا ہوگا اس کے ساتھ میں دو پودے اور ہے یہ پاس والا بیل پتر یہ بالکل ہراؤ ہو چکا ہے پر یہ ابھی تک ہراؤں نہیں ہوا ہے اس کے اوپر پھل بھی بہت ہے آپ کو پتہ ہے بیل پتر کا پودا بگوان سیو کا پودا ہے اور یہاں سے آپ نظرہ دیکھ سکتے ہو اس سائٹ تو پورا ہم نے جنگل ٹائپی بنا رکھا ہے ہم کو لگ بگ پورے سال بر فل ملتے رہتے ہیں جیسے ابھی ہم نے نمبو اور کنو توڑے تھے ابھی امرود کے فل لگنے پھر سے سٹارٹ ہو گئے ایسے ہی جامل لگنے سٹارٹ ہو جائیں گے پورے سال بر ایسا پروسس چلتا ہی رہتا ہے ہم سبجی بھی لگا لیتے ہیں ہم تو گاؤں میں کیا ہم تو کھیتوں میں میٹے ہیں تو کھیتوں کی سبزے زیادہ تھاٹ یہی ہوتی ہے ہمارے یہاں پر سبزی زیادہ ہونے نہیں دیتے جو جنگلی جانور ہے وہ ہماری بیلوں کو کھا جاتے ہیں جیسے ہرن نیل گائیں کھرگوس پکسیوں میں جیسے مور ہوئے تیتر ہوئے یہ سبی بیل کو کھا جاتے ہیں یا پھر ان پر جو فل لگتا ہے اس کو کھا جاتے ہیں یہ تھا میرے گھر کا ٹور جہاں پر میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہوں آپ کو میرا گھر کیسا لگا کومنٹ میں جرور بتانا ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک شیئر کرنا مت بھولنا اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لینا جلدی ملیں گے اگلے ویلوگ میں تب تک یہ گوڈ بائی جے ہند جے بارت